موسیقی آئیے تھوڑا سا لہجے کو تبدیل کرتے ہیں تھوڑا سا آپ انقلاب کی طرح کرتے ہیں انقلابی شائر ڈاکٹر رہات اندوری نے فرمایا ہے کہ جو موت چڑی ہوئی ہے جو ندی اتر بھی سکتی ہے جو موت بھانٹ رہی ہے وہ مر بھی سکتی ہے چڑی ہوئی ہے جو ندی اتر بھی سکتی ہے جو موت بھانٹ رہی ہے وہ مر بھی سکتی ہے ذرا سا لہجے کو تبدیل کر کے دیکھا تھا پتا چلا کہ یہ دنیا تو ڈر بھی سکتی ہے یہ ڈاکٹر رہات اندوری کے شیر ہیں ہماری فیریس میں مشہرہ کنبینر جنابِ اکمل برلامپوری کا نام ہے جو انقلابی لہجے کے شہر ہیں جن کے پاس قطعات بھی ہیں جن کے پاس غزل بھی ہے جن کے پاس نظم بھی ہے گیت بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈلی میٹیا سے یہ جڑے ہوئے ہیں چند دنوں کے لیے یہاں آتے ہیں پروگرام طرح کے چلے جاتے ہیں بہت بڑا ایک کجریوال کا پروگرام انہوں نے کروایا ہے کجریوال کی صدارت میں جس کے کنبینر یہ تھے نظامت میں نے کی تھی بہت بڑا مشارہ کرایا ہے اور بہت جلدی یہ باہر کا ہندوستان کے باہر کا سفر کرنے والے ہیں تمام ہندوستان میں ان کو نہائے سریکے سے لوگ سنتے ہیں آپ کے اپنے شاعر جنابِ اکمل برلامپوری سے میں گزارش کرتا ہوں کوئی مائک پر آئے اور پھر ایک ڈاکٹر راہ دن دوری کا شیر پڑھتا ہوں کہ کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں یہ قیشیاں ہمیں اڑنے سے خاک رکھیں گی کہ ہم پروں سے نہیں ہوسنوں سے اڑتے ہیں آئیے ہوسنوں کی اڑان بڑھنے والے شاعر جنابِ اکمل برلامپوری سے گزارش کی جائے گی مائک پر ترسیف لائیں اور کلام پیش کریں جنابِ اکمل برلامپوری مائک پر اسلام علیکم جو جلیں جانا تھا وہ جار ہیں اور جو مشاعرہ سننے والے ہیں جو زمینی طور سے جو جڑ کے سنتے ہیں وہ مجھے امید ہے کہ پوری رات یہاں سے نہیں جائیں گے کیونکہ انہیں یہ یقین ہے اور وہ یہ سوچ کے آیت ہے کہ ان کے گھر کا ان کی سرزمین کا ایک بیٹا یہاں پہ آل انڈیا مشاعرہ کروا رہا ہے میں اس لئے چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں پہ موجود رہے اور تمام شاعروں کو عزت بکشے چار نصبوں سے میں پھر شروعات کروں گا کہ دوستی میں کبھی تلوار نہیں چلتی ہے لڈو بھائی کیا بات ہے دوستی میں کبھی تلوار نہیں چلتی ہے آپ بال کی خال بھی نکالتے ہیں ٹھیک ہے دوستی میں کبھی تلوار نہیں چلتی ہے اور غداری ہر ایک بار نہیں چلتی ہے دوستی میں کبھی تلوار نہیں چلتی ہے اور غداری ہر ایک بار نہیں چلتی ہے لہو معصوموں کا کہتا ہے یہی قاتل سے ظلم کرنے سے تو سرکار نہیں چلتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی ظلم کرنے سے تو سرکار نہیں چلتی ہے کیا بات ہے اکمل کیا بات ہے آج یہ تقریباً یہ مشارہ تین پونے تین سالوں کے بعد ہو رہا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب اس مشاعرے کے لئے میں فیروش پپو بھائی ڈاکٹر اشتیاق ساہر اسٹار ہسپیٹل بدرے آلم بھائی ڈاکٹر اشتیاق ساہر لخمو انکیاز بھائی نیرو شاہ بھائی جلانی بھائی اور بھی دیگر لوگوں کے پاس گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ پروگرام کروائیے جب بڑا بھائی موجود ہے تو چھوٹے بھائی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں چار مصر اور پھونگا کی حالاتِ حاضرہ پہے کبھی آسام جلتا ہے کبھی گجرات جلتا ہے کبھی آسام جلتا ہے کبھی گجرات جلتا ہے چراغوں میں ہمارا بھی لہو دمرات جلتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کبھی آسام جلتا ہے کبھی گجرات جلتا ہے چراغوں میں ہمارا بھی لہو دمرات جلتا ہے ہمارے رہنماؤں جاہاں بیوان میں کہہ دو کہ ایک ماسون سا بچہ بھی ماں کے ساتھ جلتا ہے چارمیسر اور پنگا کی غریبی کے حوالے سے غریبی نام ہے کس کا کہاں سب کو یہ ملتی ہے غریبی نام ہے کس کا کہاں سب کو یہ ملتی ہے امیروں کے نئے کپڑے وہ بوڑھی روز سلتی ہے کیا بات ہے دوستوں آپ کی توجہ چاہوں گا اکمل بلو رامپوری احتجاج کا شائع میں پڑھنا ہوں کبھی غریبی نام ہے کس کا کہاں سب کو یہ ملتی ہے امیروں کے نئے کپڑے وہ بوڑھی روز سلتی ہے ہمارے دیش کے عابے حکمرانوں کے اشاروں پر کسی مزدور کی بیٹی کسی کوٹھے پر دکھتی ہے کسی مزدور کی بیٹی کسی کوٹھے پر بکتی ہے اور یہ چار مسئلے میں خاص پڑھوں گا کیونکہ میں بلو رامپور کی اس سرزمی کا بیٹا ہوں بلو رامپور کی اسی سرزمی کا بیٹا ہوں میری پیدائش جہاں پہ ہوئی میں نے وہاں پہ غریبی کو چھوپڑیوں میں پلتے دیکھا امیری کو محلوں میں عش کرتے ہوئے دیکھا آج بھی ہندوستان میں بہت سارے مزدور ایسے ہیں جو پورا دن کام کرنے کے باوجود بھی دو وقت کی روٹی میسر نہیں کر پاتے ہیں جن کی بچوں کو فٹ پات کی زلت اور بھوک کی شدت کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے میں پڑھ رہا ہوں کہ میں جب جب دیکھتا ہوں زندگی کے ہر دو راہے پر میں جب جب دیکھتا ہوں زندگی کے ہر دو راہے پر غریبی بھوک تنگی اور فاکے کے چراہے پر میں جب جب دیکھتا ہوں زندگی کے ہر دو راہے پر غریبی بھوک تنگی اور فاکے کے چراہے پر میں جب جب دیکھتا ہوں کام سے مارے غریبوں کو ضعیفوں اور بڑھوں پر بھڑکتے ہوں نمیروں کو میں شائر ہوں تمہارے غن سے لفظوں کو بناوں گا تمہارے درد کے قصے میں دنیا کو سناؤں گا اور غریبی کو مٹا دے جو وہی انداز لاؤں گا غریبی کو مٹا دے جو وہی انداز لاؤں گا میرے زخموں کو جو چھیڑے وہی انداز لاؤں گا بھری محفیل میں تم سے آج میں یہ وعدہ کرتا ہوں حکومت کا پتھے جس سے وہ آواز لاؤں گا واہ 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 اسٹریج میں سارے شورا حضا سے ایک نظر پڑھوں گا اب وہ میرے دوستوں کی ڈیمانڈ بھی تھی اس کے بعد میں اتنی جگہ لے لوں گا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ وقت لوں آپ کا اور جو ہمارے مہمان شورا ہے وہ کیا نام ہے یہاں پہ انتظار کریں میں بہت کم وقت لوں گا ایک نظر پڑھوں گا ایک سچائی ہے ایک سچائی ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے ہم پہ بے بنیاد انظام لگایا جا رہا ہے ایک سچائی ہے اور یہ مشارہ میں نے ون نائٹ اندہ لیم بردر ہوتے شام بھائی چارہ کے نام رکھا ہے اور میں نے پوری کوشش کی ہے کیونکہ کسی شاید نے کہا تھا کہ سات صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں سات صندوقوں میں بھر کر دفن کر دو نفرتیں آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت ایک نظر کا ایک بند پڑھوں گا پھر میں اپنی جگہ لے لوں گا جو ایک سچائی ہے اور سارے ہندو مسلم بھائی میں ہندوستان کی کسی بھی کونے میں جاتا ہوں تو اس نظر کو ضرور سنتے ہیں ہر مذہب ہر مسلک کے ماننے والے میں پڑھتا ہوں ذات و مذہب کا یہاں کوئی طرف دار نہیں ذات و مذہب کا یہاں کوئی طرف دار نہیں ہم مسلمان ہیں اس ملک کے غدار نہیں ہم مسلمان ہیں اس ملک کے غدار نہیں بھائی بس اپنا کام کر لیں آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اگلا بند میں پیش کروں گا اور میں بتا دوں آپ اس کیفیت کو یاد کریے گا انو بھائی موجود ہیں پپو بھائی ہیں بہت چھوٹے چھوٹے رہے ہوں گے ہو سکتا اس وقت رہ بھی نہ ہو باپ دادا رہے ہو اس وقت میں جب بٹوارہ ہوا تھا تو اس وقت کیفیت کیا تھا ہندوستان پاکستان کا جب بٹوارہ ہوا تھا تو اس وقت تھی کیفیت کیا تھا میں پڑھتا ہوں نام جب آیا تیرنگے کا تو عزت کی ہے آج جب آئی ہے مندر پہ حفاظت کی ہے لڑو چچا خاص آپ کی دعا اشتیاق بھائی جنر عالم بھائی نام جب آیا تیرنگے کا تو عزت کی ہے یہ بٹوارے کا پسمنجر ہے نام جب آیا تیرنگے کا تو عزت کی ہے آج جب آئی ہے مندر پہ حفاظت کی ہے ہم کو اسی ملک کا غطاری بتانے والوں ہم نے پٹوارے میں اپنوں سے بغاوت کی ہے ہم نے پٹوارے میں اپنوں سے بغاوت کی ہے پڑھتا ہوں پھر سے یہ نظر میں کہیں بھی پڑھتا ہوں میں پشبڑوں میں بھی آیا تھا میں نے کوشش کی تھی اس وقت ڈاکٹر بدرے عالم بھائی بدرے عالم بھائی اور ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے کہا تھا کی آپ سچائی کو کہیں بھی پیش کریے اور جہاں ہماری سرپرستی کی ضرورت پڑے گی ہماری سینے تمہارے لئے ڈھال بن کے آئیں گے میں پڑھ رہا ہوں نام جب آیا تیرنگے کا تو عزت کی ہے آج جب آئی ہے مندر پہ حفاظت کی ہے ہم کو اسی ملکی قغددار پتانے والوں ہم نے پٹوارے میں اپنوں سے بغاوت کی ہے ہم نے پٹوارے میں اپنوں سے بغاوت کی ہے آج انزام ہے ہم پہ کی وفادار نہیں ہم مسلمان ہے اس ملک کے غدار نہیں آخری بند پڑھ کے میں اپنی جگہ لے لوں گا میں زیادہ تکلیف نہیں دوں گا اپنوں کو زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی ہے میں پڑھوں گا آخری بند پڑھوں گا اور میں بتا دوں میں جب پڑھتا ہوں تو بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں مجھے بھی ایک شکایت ہوتی ہے جو ہے آتنگی بہت آپ کو کم ملتے ہیں آپ کو مسلم گھرانوں سے ہی بم ملتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں ایک سچائیتیں جنگِ آزادی میں ہوں اپنا بہایا ہم نے ہم بغت سین کو بھی یاد رکھتے ہیں ہم عبدالعمید خان صاحب کی بھی عزت کرتے ہیں ہم شہید اسٹاک اللہ صاحب کو بھی یاد کرتے ہیں میں پڑھتا ہوں جنگِ آزادی میں ہوں اپنا بہایا ہم نے سر پہ پاندھا تھا کپن ماں کو رولایا ہم نے وہ فرقہ پرستاکتوں کے موں پہ یہ تماچہ ہے جو یہ کہتے ہیں یہاں سے چلے جاؤں وہاں سے چلے جاؤں مگر خود نہیں جاتے ہیں پڑھنا ہوں سارے لوگوں کی شرکت چاہتا ہوں جنگِ آزادی میں خوب اپنا بہایا ہم نے سر پہ پاندھا تھا کپن ماں کو رولایا ہم نے ملک کی مٹی پہ کرتے ہیں جو دعویٰ وہ سنے جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں کہ ان کے لئے ہوں آخری بڑھنا تھا بس آپ کی خوب بڑھنا پھر میں پنجھے گا لگا جنگِ آزادی میں خوب اپنا بہایا ہم نے سر پہ پاندھا تھا کپن ماں کو رولایا ہم نے ملک کی مٹی پہ کرتے ہیں جو دعویٰ وہ سنے اپنے بچوں کے بھی لاشوں کو اٹھایا ہم نے اپنے بچوں کے بھی لاشوں کو اٹھایا ہم نے کون کہتا ہے کہ اس دیش کے حق دار نہیں ہم مسلمان ہیں اس دیش کے حق دار ہیں واہ 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 جنابِ اکمل بلاپوری جنگوں نے آئے صلیقے سے آپ نے سنا ان کی شاعری کی ایک خاص بات یہ تھی کہ جب وہ مائک پر آئے تو آپ لوگوں نے تعلیہ ہو جائیں اور جب مائک سے واپس گئے تو تعلیہ ہو جائیں ان کی شاعری بہت شاعری نے آپ کے ذہنوں اور دلوں پر بہت اثر ڈالا اس کے لئے ہم آپ کے مشکور ہیں